سلام علیکم یہ ہمارا یونٹ دیکھ رہے ہیں آپ ایکوپنٹ ہمارا ویپر ابزارکسن یونٹ ہے یہ ہمارا اور یہ اس طرح سے ہوتا ہے یہ اس کا جو ہے یہ الیکٹک کنسول کہلاتا ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمال سائز فریج یہ سمال سائز فریج پرانے زمانے میں یوز کیا جاتا تھا اور اس کے اندر ایمونیا گیس ہوتی ہے تو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے رن کرتے ہیں اس کو کیسے چلتا ہے یہ کیا اس کی اپریشن ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اس کون کرنے سے پہلے کیا کرنا ہوگا اس کا یہ جنریٹر پاہوار ہے جنریٹر اس میں لگا پا ہے مین سویچ آ گیا اور یہ آ گیا آپ کا ایو اپریٹر لوڈ ایو اپریٹر کس کو کہتے ہیں ایو اپریٹر اس کو کہتے ہیں جہاں پہ آپ پیچ کے اندر فوڈز فروڈز اور ویجی ٹیبلز یا پانی کی باٹلز وغیرہ رکھتے ہیں اس کو ایو اپریٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے جنریٹر کا کام کیا ہوتا ہے اس کے اندر کہ یہ ایمونیا گیس کو ری جنریٹ کرتا ہے اور ہی ہائی سورس کے اوپر جنا ہیٹ کر دیتا ہے جنریٹ تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے مین سویچ ہم نے ہون کیا ابھی تو میں نے اس کو رن کیا بھا ہے اوکے آن ہوا آئیے اپریشنڈ ہے ٹھیک ہے تو مینٹ سوچ آن کریں گے سب سے پہلے اس کے بعد ہم کیا کریں گے جنریٹر پاور اس کی آن کریں گے ایوپ لیٹر لوڈ جو ہے وہ آن کر دیں گے لیکن ایوپ لیٹر لوڈ ہم اس میں زیرو رکھیں گے اور جنریٹر لوڈ جو ہے وہ ہم نے فول کرنا ہے فولی کرنا ہے سکسٹی تھری یا ایٹی تک اس کی میکسیمم رینج ہے لیکن ہم اس کو لے کے جائیں گے سکسٹی سکسٹی تھیری تک لے کے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں جب ہم یہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں دکھا دے گا ایوپریٹر لوڈ ہم نے اس کو اس ڈائریکشن میں کیا تو اس نے دکھا دیا ہمیں ایوپریٹر لوڈ یہ دیکھ رہے ہیں آپ زیرو ہے ایوپریٹر لوڈ زیرو ٹھیک ہے اب دوبارہ میں اس کو کیا کرتا ہوں اس کو ریٹ ہینڈ پہ کرتا ہوں اس نے دکھا دیا کہ جنرینٹر لوڈ ہے سکسٹی ون آرہا ہے یہ ہو گیا پیچھے جو اس کے کمپوننٹ ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نمبر ون سے بات کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا اس کا ایکوپنٹ کا بیک سائٹ ہے یہ تمام اس میں کیبلز وغیرہ روٹس وغیرہ لگیمی ہے ساری کنیکٹڈ ہیں یہ ہیٹ بھی ہو رہا ہے بہت زیادہ اور یہ سارے تھرمو کپل لگے ہیں کئی ٹائپ تھرمو کپل کہلاتے ہیں یہ کئی ٹائپ تھرمو کپل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہائی ہیٹنگ کو جو نہ فالو اپ کرتے ہیں مطلب آپ کا ہائی ٹیمپریچر معلوم کرنا ہو تو آپ کئی ٹائپ تھرمو کپل یوز کریں گے ایک ہوتا ہے جے ٹائپ تھرمو کپل وہ لو ٹیمپریچر کو وہ کرتے ہیں یوز میں استعمال میں آتے ہیں وہ ٹھیک ہے یہ کئی ٹائپ تھرمو کپل ون سے لے کے ٹی ٹین تک لگے میں ٹی ٹین اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے کمپوننٹ ویپر ایبزورپشن کے کمپوننٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نمبر ون پہ جو ہمارا لگاو ہے یہ لگاو ہے ہیٹر یہ ہیٹر ہے ہمارا اور اس سے اوپر آئیں گے تو یہ ہے بوائلر یہ کمبائن ہوا ہے یہاں پہ ہیٹر لگاو ہے یہاں بوائلر لگاو ہے بوائلر کے نیچے آئیں گے وارٹ سیپریٹر تو جو ادھر آئیں گے تو یہ وارٹر سپریٹر لگاو ہے یہ وارٹر سپریٹر ہے اور ایمونیا کنڈینسر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایمونیا کنڈینسر ہے اور اس کے علاوہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا ریزر وائر لگاو ہے اس میں ایمونیا گیز جو ہے وہ آکے سٹے کرتی ہے اور یہ ایبزوربر لگاو ہے یہ ریزر وائر یہ ایبزوربر ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پائپس یہ ایبزوربر ہے تو اس طرح سے اس کی ڈائیگرام ہے یہ پیچھے اس کے بیک پہ کمپوننٹ دی میں اس ٹوڈینٹ کا کمپوننٹ وہ کانسیپٹ کلیر کرنے کے لیے ساری چیزیں اوپن رکھی گئی ہیں اور ایڈیالائز ایکوپمنٹ کلاتے ہیں یہ تو کسی